دوستوں آپ سب نے کبھی نہ کبھی برموڑا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہوگا اسے ٹیویس ٹرائنگل بھی کہتے ہیں اصل میں یہ ٹرائنگل اٹلانٹک مہا ساگر کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کوئی عام سمدری علاقہ نہیں ہے پچھلے سو سالوں میں اس ٹرائنگل کی وجہ سے پچھتر بیمان اور سو سمدری جہاد گائب ہو چکے ہیں جس کا صحیح کار ابھی تک لوگ نہیں جان پائے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد کمپاس بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا لوگوں کا ماننا ہے کہ برموڑا ٹرائنگل میں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایلینز یا اندکار کی شکتیاں کام کر رہی ہیں کشٹور کولمبس نے بھی یہاں پر کچھ عجیب روشنیاں دیکھے جانے ہیں اور کمپاس کی عجیب ریڈنگ درج کی ہیں جب وہ چودہ سو بانوے میں یہاں سے گجر رہے تھے اس جگہ کا نام ونسنٹ گریویس دوارہ دیا گیا تھا جو کی عجیب گھٹناؤں کے وشش شکتے جنہوں نے اس کے اوپر 1964 میں پلپ میکجین میں ایک آرٹیکل لکھا تھا تب سے لے کر آج تک یہ ٹرائنگل چلچہ کا وشش بنا ہوا ہے حال ہی میں بیگیانکو نے برموڑا ٹرائنگل کے پیچھے جو ریس چھپا تھا اس کو سلجانے کا دعویٰ کیا ہے بیگیانکو نے جب ٹیرہ موڑی سیٹلائٹ سے لیے گئے پوٹوگرافز کو دیکھا تو پایا کی فلوریڈا سے ڈیڑھ سو گلومیٹر دور ایکسو گن کے آکھار کے بادل بن رہے ہیں یہ بادل ایئر بوم کا کام کر رہے ہیں ان بادلوں کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک سو ستر میل پرتی گھنٹہ کی ہوایں چلنے لگتی ہیں اور بہت وینکر توفان بھی آنے لگتے ہیں جو کی بیس سے پچپن میل چوڑے ہوتے ہیں اور ان تیج ہواوں کی وجہ سے لگ بگ 45 فٹ اونچی لہریں بھی اٹھنے لگتی ہیں ویکیانکوں کا ماننا ہے کہ ان لہروں اور توفانوں کی وجہ سے یہاں پر بیمان اور سمدری جہاج قائب ہو رہے ہیں کچھ لوگ ویکیانکوں کے اس دعوے سے سہمت نہیں ہیں اور ایلینز اور اندکار کی شکتیاں کوئی اس کی وجہ مان رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں اسے انٹرسٹنگ ویڈیویں ڈالتا رہوں گا